سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوی دیلیٹس اپلوڈز فرم ار چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کو ایک اہم خبر سے ایک اہم باکیز سے آپ کو اگھا کرتے ہیں کہ اسرائیل کا خلائی جہاز چاند پر گر کر تباہ ہویا ہے اسرائیل کی چاند پر بھیجی جانے والی خلائی گاڑی چاند کی سطح پر گر کر تباہ ہو گئی ہے یہ مشن نیچی فنڈنگ سے بھیجا گیا تھا مشن کی ناکامی کی وجہ سے انجن کی خرابی بتائی جا رہی ہے برشت نامی اسرائیلی خلائی جہاز نے محفوظ لیڈنگ کی کوشش کی مگر چاند پر اترتے ہوئے تقنیقی مسائل سے دو چار ہو گیا مشن کا مقصد تصویریں لینا اور تجربات کرنا تھا اسرائیل پر امین تھا کہ وہ چاند پر خلائی جہاز لینڈ کرنے والا چوتھا ملک بن جائے گا چاند پر اس سے قبل صرف تین سرکالی خلائی داروں نے کمیاب مشن سر انجام دیا ہے جن میں امریکہ چین اور سابق سوسٹ یونین شامل ہیں چاند کی جانب سے سات ہفتوں طویل سفر کے بعد یہ خلائی جہاز چاند کی سطح سے صرف پندہ کلومیٹر کی دوری پر تھا کمانڈ سنیٹر میں کافی کشیدی تھی کیونکہ خلائی جہاز کا موصلاتی نظام منکتے ہو گیا تھا جس کے بعد اسرائیل انڈسٹریز کے جنرل منیجر اوفرڈ ڈرون نے یہ اعلان بھی کیا کہ خلائی جہاز میں کوئی فنی خرابی سامنے آئی ہے ان کے کہنا تھا کہ ہم بدقسمتی سے کمیاب لینڈنگ نہیں کر پائے باہر بجود سامین خود ایک غیر معمولی کیفت کا شکار تھی کیونکہ انہوں نے لینڈنگ کے پہلے حصے کو دیکھا تھا جو منصوبے کے مطابق تیہ ہوا تھا جب اوفرڈ ڈرون نے انجن میں ناکامی کا اعلان کیا پورے کمرے میں لوگوں نے آہیں بھر لی انہوں نے کہا کہ ہم انجن کی بحالی کے لیے خلائی جہاز کو ریسٹ کر رہے ہیں اس اعلان کے چند سیکنڈ بعد ہی انجن کام کرنے لگا مگر کچھ دیر بعد ہی جہاز سے یہ رابطہ پھر منکتے ہو گیا مشن ختم ہو گیا تھا پرجیکٹ پر لگ بگ دس کروڑ امریکی ڈالر لگے جس نے مستقبل میں چاند پر جانے کے لیے کم لاغت پر ہونے والی سفر کیراہ ہمار کر دی ہے مائر فلکیات اور سائنسی خبروں کے رپورٹر ڈاکٹر کمبرلی کریٹر نے چوچ کی کہ دکھ ہے کہ پریشت نہ کام ہوا مگر تمام ٹیم سپیس آئی ایل پر فخر ہے پریشت جس سے اب برانی زبان میں مراد ہے غاز میں ایک نیجی فرننگ سے کام کرنے والی اسریلی انجیو سپیس آئی ایل اور اسریلی ائر سپیس انڈسٹریز کا مشرکہ پرجیکٹ ہے خلائی زبان میں چاند زمین سے زیادہ فاصلے پر نہیں اور اکثر مشن کو وہاں تک رسائی کے لیے صرف چند دن لگتے ہیں البتہ پریشت مشن جس کو بائیس فروری کو فیورائٹ کے کیپ سے لانچ کیا گیا تھا اپنی منصل تک پہنچنے میں ہفتے لگ گئے اس سفر میں پریشت کو زمین کے بڑے سے بڑے مدار میں چکر لگا کر آگے بڑھانا پڑا اس کے بعد چاند کی کشی شکل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ چاند کے مدار میں چار اپریل کو داخل ہو گیا چاند سے اوستن فاصلہ تین سو اسی ہزار کلومیٹر ہے مگر پریشت نے پندرہ گناہ زیادہ لمبا سفر کیا اور اس کی بنیادی وضع مشن میں پیسے کی بجت ہے ایک راکٹ پر اکیلے روزانہ ہونے کی بجائے جو اسے چاند تک پہنچا دے پریشت کو سپیس ایکس فلیکن نو راکٹ سے لانچ کیا گیا جس میں ایک مسلاتی سٹلائٹ کے علاوہ ایک تجرباتی ہوئی جہاز بھی موجود تھا خلائی سفر میں دوسروں کے ساتھ روانہ ہونے کا مطلب تھا اس مشن کو خلا میں لانچ کرنے کی قیمت کم آئے گی مگر اس سے خلائی جہاز کو ایک پچیدہ راستے سے گزارہ بڑا جہاز کو لینڈ کرنا کتنا دشوار ثابت ہوا اسریلی خلائی جہاز کیلئے چاند کی سطح پر ایک محفوظ اور متوازن لینڈنگ کرنا سب سے بڑا چیلنڈا انجن کو برطانیہ میں تعمیر کیا گیا تھا جس جیسے نمو نامی خلائی تیارہ ساز کمپنی نے واسکٹ شائر میں بنایا اس انجن کی بطولت خلائی جہاز چاند پر تو پہنچ گیا مگر بریشٹ کے لیے اترنے کی آخری کوشش ثابت ہوئی ون پر فائیف میٹر اونچے اس خلائی جہاز کو بہت تیزی سی اپنے افتار کم کرنا پڑی تاکہ انجن کی آخری فائرنگ سے بریک لگائی جا سکے اور خلائی جہاز ایک محفوظ لینڈنگ عمل میں لاسکے دوستو اگر آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ انجن کی آخری فائرنگ کی آخری فائرنگ کی آخری